موسیقی لائٹس کیمرہ ایکشن حادر عداب ابنندن ابھار تو میں ونیت چودری ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا سواغت کرتا ہوں ونیت چودری کی لائبریری سے اور اب کی بار کچھ نیا آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کچھ نیا بتانے کے لئے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی فلمیں بہت بڑی بڑی ہٹ ہوتی ہیں اسویں گانے بھی بہت ہٹ ہوتے ہیں اور کئی فلمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے گانے تو بہت ہٹ ہوتے ہیں بہت یادگار ہوتے ہیں لیکن وہ فلمیں نہیں چل پاتی ہیں تو آج میں لائٹس کیمرہ ایکشن میں بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے نردشک کی فلم کے بارے میں اور میں ان کا بہت بڑا فین ان کا بہت بڑا پرشن سکھوں اور وہ نام ہے یس چوپڑا صاحب یس چوپڑا نے بہت بڑی بڑی بہترین فلمیں دی خاص طور پر ان کی جو فلمیں امیتاب بچن صاحب کے ساتھ آئی ان کا تو کہنا ہی کچھ اور ہے دیوار فلم دیوار کے ساتھ ساتھ ترشول کبھی کبھی سلسلہ ایسی انیکوں فلمیں بچن صاحب کے ساتھ انہوں نے بنائی اور بہت ہی شاندار رہی لیکن آج مجھے یاد ہا رہی ایک فلم جو کہ انہوں نے بنائی تھی دیوانند صاحب کے ساتھ اور یہ دیوار سے پہلے بنی تھی شاید انیس سو ستر کے آس پاس یہ فلم بنی تھی فلم کی کاس تھی دیوانند راکھی اور ہیمامالنی اور فلم کا نام تھا جوشیلا لیکن یہ فلم چل نہیں پائی تھی بہت بری طرح فلوپ رہی تھی لیکن اس فلم کے گانے اور خاص طور پر ایک گانہ بہت ہی جبردست ہے اور مجھے اس گانے کے بارے میں میرے ایک بہت خاص ہیں عجیز ہیں انہوں نے یاد دلایا سنندر جائنجی نے اور وہ گانہ ہے کہ اس کا رستہ دیکھے اے دل اے سودائی بے شک فلم نہ چلی ہو ساہر صاحب نے بہت ہی شاندار لکھا اور میرے شردہ کشور کمار صاحب نے بہت ہی شاندار اس گانے کو گایا اور سنگیت بت کیا تھا راہول دیو برمن یعنی کی آرڈی برمن پنچم دانے بہت ہی شانداری گیت ہے آج اس گانے کے وشے میں میں بات کر رہا ہوں اور اس کے آگے کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے میرے سر وینید جی تو وینید بھائی ہے میں بھی وینید ہوں آپ بھی وینید ہوں اس لیے ہے تو میں نمشکار کرتا ہوں آپ کو وینید بھائی وہ جو شیرہ کا جو پہلے ٹائٹل ٹریک تھا یہ دیوار کے لیے تھا سوری اس کو دیوار کے لیے لے لیا گیا جو شیرہ کے ٹائٹل ٹریک کو تو کشوردہ کے بارے میں ایک بات پرسید دیتی ہوں جب تک پیسے نہیں ملے اور ریکارڈنگ شروع نہیں کرتے تھے رفی صاحب کے ساتھ یہ بات نہیں تھی وہ بیچارے سیدھے ساتھ دیتے پر کشوردہ کو چھلا بہت ہے لوگوں نے پیسہ نہیں دیتے تھے پورا پیسہ نہیں دیتے تھے ہاتھ بھیجوارہ ہیں تو کشوردہ نے ایک کوڈ سگنل بنا لیا تھا ان کا جو ڈرائیور کم سیکرٹری تھا عبدال عبدال کے ساتھ بھی اس کو بنا لیا تھا اپنا ڈرائیور تو تھا وہ جب گاڑی کھڑی کرتا تھا سٹوڈیو میں تو کشوردہ اوپر جاتے تھے اور وہ پیچھے پیچھے کشوردہ کا بریف کےس اور ایک تھرمس لے کے آتا تھا ایگل کمپنی کا تھرمس ہوتا تھا اور اس تھرمس کو لے کے وہ پیچھے پیچھے آتا تھا اور سب کوڈ سگنل یہ تھا کی پروڈوسر کا پہلے عبدال کو پیسے دے دے اور عبدال کو جیسی پیسے دے دے تو عبدال وہیں سے تھرمس میں چائے لے کے آتا تھا ان کے پاس چاہے کوئی ریکارڈنگ ہو آرڈی ومن ساتھ کی ہو شنکر جے کے شن کی ہو کسی کی بھی ریکارڈنگ ہو جب وہ چائے لے کے آتا تھا تو یہ ایک پیالی گرم چائے کا پیتے تھے کہتے تھے کہ میرا اس تکالا سکھ جاتا ہے تھوڑا گرم ہو جاتا ہے پر وہ اترہ سے کوٹ سنگنل تھا کہ پیسے آ گیا ہے اس پکچر میں جو شیلہ میں جس کا ٹائٹل میوزک باد میں دیوار میں چلا گیا تو اس میں یہ چوپڑا صاحب کا پوڈکشن تھا اور ساہر صاحب اس کو لکھ رہے تھے گانا دیوالان جی کی فلم تھی ہے تو اس اس میں بڑا مجھے دار واقعہ ہوگا کہ کشوردہ آئے اسٹوڈیو دھردالاتے ہوئے اوپر آگئے اور اوپر آنے کے بعد عبدال بھی دھردالاتے ہوئے ان کے پیچھے 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 تھرمس لے کے آگیا پر یہ چوپڑا جی کا ایک آمڈنٹ نہیں آیا اور اس نے ان کو پیمنٹ نہیں کیا اب ادھر سے آڈی مومن سا اشارہ کر رہے ہیں کہ کشوردہ اورکسٹر ریڈی ہے ایک ٹیک لینا ہے کیا ہوتا ہے ریکارڈنگ کے پیدے ایک فائنل ٹیک ہوتا ہے اب دیکھیں کشوردہ چونکہ خود بھی لے خک تھے گیتکار تھے ڈائریکٹر تھے انہوں نے کتنا بڑھیا آمد سے اس گانے کو گایا ہے انہوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کس کا رستہ دیکھیں عبدال چائنائی عبدال کو بول رہا ہے کہ چائنی آئی ابھی تار کس کا رستہ دیکھیں عبدال چائنائی میلو ہے خاموشی برسو ہے تنہائی بھولی دنیا تجھے بھی مجھے بھی کبھی کی تیر کیوں آس جگائی جو کی گانے میں نہیں تھا آس جگائی آس جگائی وہ پروڈوسر کو کہہ رہے گی کیوں آس جگائی یعنی پیسے دے رہے گی کیوں آس جگائی ہے اس کا رستہ دیکھیں عبدال چائنائی میلو ہے خاموشی چپ ہے کوئی نہیں آرہا ہے کیسی یہ تنہائی بھولی دنیا تجھے بھی تجھے بھی بھول رہی پروڈوسرک آدمی نہیں آیا مجھے بھی کبھی کی کیسی آس جگائی تو یہ اس گانے سے جوڑا بڑا قصہ جب بھی روچک قصہ ہے یہ یاد آتا ہے تو بھولا برمس ہسی آ جاتی مجھے آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں امید ہے آشا ہے آپ اس کو حرم سے انجوائے کریں گے دنیا تو ابھی آپ نے سنا اس گانے کے بارے میں بہتی روچک قصہ سر نے بتایا آپ کو مجھے معلوم ہے آپ سب کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہوگا میرے سبی اپیسوڈز کو آپ بہت پسند کر رہے ہیں اور میں آپ سے پھر سے وہی گجارش کروں گا کہ ہمارے اپیسوڈز کو لائک کریے اور اپنے کمنٹ ضرور لکھ دیا کیجئے کیونکہ مجھے انظار رہتا ہے آپ کی پرتکریہ کا ضرور رکھئے میں ان سب کو پڑھتا ہوں اور ان کا جواب بھی بہت بہت بہت